بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے پیارے پیارے ویڈنیو کیسے امید کرتے ہیں آپ سب خریت سے ہوں گے اور خوش ہوں گے تو آج ہم آپ کے ساتھ بہت ایزی آسان اور مزیدہ ریسپی لے کے آگے ہیں تو کرنا آپ نے یہ ہے کہ ویڈیو پوری دیکھنی ہے آگے جلکہ ہم آپ کو بہت سارے چیزیں بتانے والے ہیں تو کر لیتے ہیں جی ریسپی سٹارٹ ایک ادد ہم نے انڈا لے لیا ہی ہم بنا رہے ہیں جی آہ مزیددار سے سنیک تو انڈے میں ہم نے چھے سے ساتھ کے لیے لیسن کے ایڈ کر لیں اور اس کا بنا لیں گے پیسٹ اس کو گرینڈ کر لیں گے اچھی طرح یہ دیکھ لیں ہم اس کو لے آئیں گرینڈ کر کے واپس اب ایک لیں گے ہم بول یا جو بھی برطن آپ کے پاس ہو لے لیں اور اس میں کریں گے ہم میدے کو ایڈ اور پھر میدہ اور انڈا کر لیں گے مکس تو ساتھ آپ نے دیکھ لیا ہمارے پاس پڑی ہو یہ مزرلہ چیز وہ بھی اس میں ڈال لیں گے اور بہت سارے چیزیں اور بہت ہی مزے کی ہم نے سمی فینل دیکھتے بنا کے کھائے تھے چاہ کے ساتھ تو بہت ہی مزا ہے تھا اور چاہی ہی کر لیں گے ایک ٹی سپون میں اس میں بیکنگ پوڑڑ کا آئیڈ اور ایک ٹی سپون کر لیں گے نمک آئیڈ ایک ٹی سپون ہی آپ نے بھی کرنا ہے ایک کپ میں تھوڑی سی اجوائن آئڈ کر لیا ہے اور آدھا ٹی سپون ہم نے کر لیا ہے جیرا اس میں آئڈ اور اب ہم نے جو انڈے کا پیسٹ بنایا تھا وہ اس میں آئڈ کر لیا ہے اور اوپر سے کریں گے سبت دنیا آئڈ بہت سارا مطلب ایک کپ کے حساب سے اچھا خاصہ سبت دنیا بنا آئڈ کرنا ایک کپ میں بھی کریں گے سارا مزیدار بنانے کے لیے مطلب کے پھولے پھولے سے نظر آئیں اور اندر تک ہی اچھی طرح پکی ہوں تو اس میں ہم نے بیکنگ پوڈر کا ایک ٹی سپون ہی آئڈ کیا آپ نے بھی ایک ٹی سپون ہی آئڈ کرنا ہے زیادہ بلکل بھی نہیں کرنا کم کر لیں اور اوپر سے دنیا آئڈ کر کے پھر ہم نے اس کے اوپر ڈالیا ہے چیز چیز بھی آپ نے تقریبا تین چمج کے آس پاس ڈال لینا ہے ایک کپ میں دو سے تین چمج آپ ڈال لیں تو اب کر لیں گے اس کو مکس اگر آپ کے پاس چیز نہ ہو تو آپ اس میں گھی کے دو چمج آئڈ کر سکتے ہیں جو آم گروہ میں آئل نے گھی ڈالنا آپ نے آئل تو بلکل بھی نہیں اس میں ڈالنا اب یہ ساری چیزیں اس میں ڈالنے کے بعد کر لیں گے مکس اس کو اچھی طرح جیسے آٹے کو گونڈا جاتا ہے ایسی اس کو گونڈ لینا ہے اچھی طرح پانچ سے چھے ملٹے مطلب کے جو میدہ اس میں ڈالیا ہے ساری چیزیں اچھی طرح مکس ہونی چاہیے جیسے روٹی بناتے ہیں جیسے ہم اسی طرح اب ہم نے اس کے دو الگ الگ سے بنا لی ہیں بول اسی طرح آپ نے بھی بنا لینا ہے پھر آگے جا کے ان کی پیاری سی کریں گے کٹنگ وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر کرتے ہیں تو کرنا آپ نے یہ ہے کہ بھئی ہم نے تو ویڈیو پوری دیکھنے ہم نے اس کے ساتھ ایک بہت ہی مزیدار سی گارلک سوس تیار کی ہے وہ انساءاللہ آپ کو کلیاں پر سو رسپی وہ بھی مل جائے گی اب اس کو پہلے تو ہاتھ ہوں گی مزی سے اچھی طرح پھلا لیں گے جو بھی اس کو کہتے ہیں چکلا تو پھر بیلنے کے ساتھ اس کو بیلنے کے ساتھ اس کو بیلنے کے آپ نے بہت زیادہ یا ہم نے جیسے ہم نے کی ہے اس کو بہت زیادہ بریک نہیں بیلنا مطلب کے تھو مطلب کے روٹی نہیں بنانی اس کو پٹھے ڈائپ کا رکھنا ہے اور پھر آپ کر لیتے ہیں اس کی کٹھائی آپ نے بھی اسی طرح کر لی نہیں ہم تھوڑا جلدی میں ہے مطلب کے میچ کی جلدی ہے تو اس لیے آپ ذرا آرام سے سلو سلو کر لیں اچھی طرح اس کی کٹنگ کر لیں ہم نے فٹا فٹ کیا آپ نے اس طرح یہ کٹنگ نہیں کرنی مطلب کریں اسی طرح تھوڑے سلو سپیڈ سے آرام سے مطلب صاف ستری کر لیں گے آپ نے نا تو اب دیکھ لیں اسی طرح ہم نے جو بھی بنائی ہیں وہ آپ کو کاٹ کے دکھا دیتے ہیں اب نا چلتے ہیں جی دوسری باتوں کی طرف تب تک یہ ہم ہم کٹنگ کرتے ہیں اور آپ ساتھ دیکھتے جائیں اور باتیں بھی آپ نے سننی ہے میں بڑا اندر سے آج دکھی ہوں میں اچھا آرکی ہے لیکن کوئی بات نہیں جتنا بھی کھلا بہت اچھا کھلا ہے نا دکھتا ہے کل میں چاہ رہے ہیں مطلب کام سے بھی ادھر ادھر باغ رہے تھے بابا جی سے باتیں بھی سننے کو ملی کہ کام نہیں کر رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں اد مجھے دیکھنا تھا ویسے میں دیکھتا نہیں ہوں مجھے بالکل بھی انٹریسٹ نہیں ہے لیکن جب پاکستان کا ہوتا ہے تو پھر کبھی کبھی دل کرتا ہے یا اور دیکھ لینا تو میرا آپ نے بھی دیکھا ہوگا اب جب کبھی بھی میچ ہو تو یہ تو ریسپی سپیشل ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں مطلب کہ ٹوینٹی سیمی فینل کے لیے ہم نے بنائی تھی تو ہم نے سوچا تھا کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے اور آپ نے یہ ریسپی ہم نے یہ کہنا تھا کہ آپ نے یہ ریسپی جب فائنل ہو تو تب آپ نے ٹرائی کر رہے ہیں مجھے کے ساتھ اپنی فیملی کے پاس بیٹھ کے کھائیں خود بھی بچوں کو بڑوں کو سب کی بہت ہی تیسٹی ہیں بہت ہی تیسٹ فلی ہیں مجھے دار سنیک ہے آپ نے کبھی نہیں کھائے ہوں گے تو اب جب باپ کا دل کرے آپ بنا لینا اب میچ تو رہا نہیں کوئی مجھے دکھی ہوں لیکن ہس رہا ہوں تھوڑا تھوڑا نا چلیں ہسنا بھی ضروری ہوتا ہے چید کے لیے اب کر لیے جن کو فرائی کوکنگ آئل ہم نے پین میں آئیڈ کا لیے اچھا خاصا کوکنگ آئیڈ جسم جس میں یہ دپ ہو جائیں اتنا ڈال لینا ہے تو آرام آرام سے کر لیں گے اس کو کوکنگ آئل میں آئیڈ اور آپ دیکھیں ان کو پیارا سا کلر دینا ہے نا ہم نے پانچ سے چھے منٹ ان کو کالیا تھا سائیڈ چینج کرتے رہنے آپ نے چمچ کے ساتھ ہوں جو بھی آپ کے پاس سپیچلا یا کھانے والا چمچ اس کو گھماتے رہنا ہے پہلے دو سے تین منٹ آپ رہنے دیں ان کو یہ پھول کے خود بخود اوپر آ جائیں گے اور پھر ساتھ ہی اس کی سائیڈ چینج کریں تاکہ یہ بہت زیادہ بہت زیادہ دارک برون نہ ہو جائیں مطلب کہ سونا سا ایک سنہری سا پیارا سا کلر سونا مطلب سونا پیارا سا ایک کلر ان کو دینا ہے تو آپ کے سامنے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ان کی سائیڈ چینج کرتے رہنے آپ دیکھ ل ہیں اچھا جو ہم نے اس میں سبس دنیا اٹکے رہے ہیں کتنا خوبصورہ سا لگ رہا ہے دیکھ کے تو لگ رہا ہوگا آپ نے بتانا ضرور ہے فیڈبیک آپ نے ضرور دینا ہے اور سچ یہ بہت ہی مزیک ہے اتنے تیسٹ پولی سنیکس آپ جب ٹرائی کریں گے تو واہ 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 ہو جائے گی آپ کی اب ان کی سائیڈ چینج کرتے رہنا ہے تو ویڈیو سب کی پوری دیکھا کریں یہ جو آٹیہ نا ہادری لگائی اور نکل گئے نا یہ ہماری ویڈیو سے دوری رہا کریں نا ی ہم جس کو کمنٹ کرتے ہیں نا اس کی سمجھ لے کہ ہم نے ویڈیو فل واش کی ہے فل واش کرتے ہیں ہم ذرا بھی ادھر ادھر نہیں کرتے ہم بالکل ماندار سے کام کر رہے ہیں اور جن کو لگتا ہے نا کہ لوگ ان کی ویڈیو پر آتے ہیں چلے جاتے ہیں نا تو ایسا ہے کہ آپ بھی ان کے ساتھ ایسا ہی کریں آئے میں نے کافی زیادہ دوست ہیں جن کو میں شاہد ہی کر دیا میں کومنٹ بھی نہیں کرتا چلے سائیڈ پر سائیڈ پر کر دیں ان کو نا جو آتے ہیں حاضری لگائی اور نک سائیڈ پر سائیڈ پر رکھیں نا آپ جو آپ کے ساتھ سنسیر ہیں ان کے ساتھ آپ اٹیچ رہیں انشاءاللہ بہت قریب آپ کو بھی منزل مل جائے گی تو دیکھ لیں جی اب ہم نے ان کو کر لیا ہے فرائی اچھی درہ کر لیا ہے کیونکہ تو بہت ہی پیارا سا کلر آ گیا نا ہم آپ کو دکھا بھی دیتے ہیں دیکھ لیں کتنا خوبصورت سا کلر ہے تو امید کرتے ہیں آپ کو یہ ہماری دیس بھی پسند آئے گی اگر آپ کو ہماری دیس بھی پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں جو نئے آنے والے ہیں جو پرانوں نے کیا ہوا ہے ان کا تھانکس تو ملتے ہیں کسی اور نئی ویڈیو میں نئی رسپی کے ساتھ تب تک رکھیں اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال اللہ نے